فقیدی رنگنال جوٹے سارے دوستانو ساڑھے بلو سلام ہر بار دیترہ آج کے ہور نمہ کسا جو کہ پیر میرا گونس پاک جی دے جیواندی بچوں لے آگیا ہے جیواندی جیواندی نال سمندت ہے جی ایک کسا سانو ساڑھے بیر لڑی کھان پوریہ جی نے سانجا کیتا ہے ساڑھے نال تو کل کس وقت دی ہے کہ ایک گجر سی وہ ہر روز مجھا چارن جایا کردہ سی ایک دن کی ہویا کہ وہ مجھا چاردہ چاردہ شہر پکداد دے بچ پیر میرا گونس پاک جی دے دروار دے کھوڑ چلا گیا جنہوں مجھا چاردہ چاردہ گونس پاک جی دے دروار دے کھوڑ گیا تو اس نے دیکھیا کہ دروار بڑا سجیا ہویا ہے ہر پرسی روشنی روشنی بہت سنا دروار ٹول نگارے بجرینے خوشی رمحول تو گجر نے جاتایا کہ یہ دروار جی ڈا سجیا ہویا ہے یہ کسے نہ کسے ٹیم میں اپنے سپنے دے ویچ یہ دروار دیکھ چکا ہاں پہلنا یہ میں دروار دیکھ چکا ہاں جتو انہیں گل سمجھ جائی بھی یہ دروار میں پہلنا دیکھیا ہے کیوں نہ اج اس دروار دے اصل ویچ درشن ہوئے ہیں تے اتھے اندر جایا جاوے اتھے آئیں مجدہ دیکھوڑوں اس گجر نے پچھیا کہ یہ دروار کس دا ہے تو وہ کہنے لگے یہ دروار پیڑ میرا گاؤں سپاک جیدہ ہے تے کہنے انہیں رونک میل آئے تھے کیوں لگا ہویا ہے کہنے آج سرکار پوری موج دے ویچ بیٹھے ہوئے ہیں جو دارتے آ رہا ہے انہوں رحمت نالا نواز رہنے جیڑا جو فریاد لے کے آن دا وہ دی فریاد پوری ہو رہی ہے تے گجر کہنے در جی میں بھی کچھ مانگا سرکار دے کھڑوں تے کی سرکار میں نے بھی دے گئے وہ کہنے دے گئے کیوں نہ دے گئے جیدہ سارے آج پوری کر رہے ہیں تو اٹھے آج بھی جرور پوری کر رہے ہیں کہ تُسی مانگ کے دیکھو جیدہ انگل ہوئی گجر لائن دے بھی چلا گیا کتار دے بھی چلا گیا جیدہ بہت سارے لوگ اندر جاندے ہیں سرکاران دے رشن کردے ہیں پورے روحان جاندے بھی چھ مہوج دے بھی چھ میری سرکار بیٹھے ہیں تو گجر دے باری آگے جیدہ گجر دے باری آگے وہ سرکاران دے گول پہنچے ہیں تے کی دیکھ دکھے سرکار اور بڑے موج دے بیچ بیٹھنے سرکاران دے نوری روحانیت دے ناڑ پر رہا چیرہ جیدہ گجر نے تکیا تے گجر مدھوش ہوگیا اپنی ہوشنوں کھو بیٹھا تے جیدہ کھو بیٹھا سرکار کھنے ہاں بھئی دسو کی سوال ہے کی سوڑا سوال ہے کی حل کریے تو گجر ہوشنوں کھو بیٹھا بھولیا کہ اندر سرکار جی میں نو پیری دے دیو میں نو پیر بنا دیو خوشی دے بیچ چاہت نہیں دیا کہ میں کی کہنا کہ میں نو فکیر بنا دیو جا میں نو پیری دے دیو سوڑا کہتا کہ میں نو پیری دے دیو دسوارکار حس پہ کہ اندر پہلا مرید ساڑا اددان آیا جنہیں آندے نے پیری منگ لے آندے نے کہی کہتا کہ ساڑنوں پیر بنا دیو سرکار موج بچ سکتا ہے جا تیرے پیر بنایا جا تیرے پیر کیتا پر ایک گلدہ خیال رکھیں کہ تیرے میرا میرا تیرے اللہ یا اللہ کرنا کرنا تیرے وہ کہنے دا سرکار جی میں اللہ اللہ کرنا گا ٹھیک ہے جی اللہ یا اللہ بولنگا تو انہی گل ہوئی تھی کچھ جروت ہو چل اللہ یا اللہ دا برد بہن دا مجھان ملے کے طور پیا تیرے ایک جنگل دے بچ جا کے ایک خود ایک انڈے بہ گیا او خود جو صدیوں دا بند پیاسی جدو او خود ایک انڈے جا کے کجر بہ گیا تیرے اتھے کج فقیر آ رہے سی وہ آکے اس کجر نو سوال کر دیا کچھ لوگ کچھ فقیر کہنے دے کہ یہ تھی کتے پانی ملے جاوے گا نواز دا بکت ہے ایسے نواز کرنی ہے تو خود جر کہنے دا بھی یہ تھی لاگشہ کتے پانی کی تے نہیں جے تو اسی چاہوں تو ایک خود کھلی ہے بند ہے انہوں چلا جنے تو فقیر کہنے دے کہنے بھی مجھا کرنی کری جاندہ کسے فقیران دے ناڑ ایک خود بند بیتوسی ہے نہیں کتے چلا سکتے تو خود جردے بے چپا سرکاران دے رحمت پوری سی تو چلوے خود چلپا پانی آجا اوپر سانوں چاہی دا جا دنی کل کی تھی چلوے پانی اوپر آجوے میرا دا کرن اللہ یاللہ کر کے اللہ یاللہ گولیا پانی اوپر آگیا انہوں سارے نے بھجو کیتا نواز بڑی تے گجران پوچھا کہ اکس دارن بندہ انہی پاور رکھ جائے انہی پاور دا ملک کتا ہو سکتا تو گجران پوچھا کہ تسی انہی پاور کتھو لے تو گجر بڑی پیار دینا ہس کے بولیا گیا یہ پاور میرے پیر میرا گونس پر جیدی ہے انہ دی رحمت ساتھ کا یہ پاور سان ملی ہے تو وہ باقی جنہیں بھی لوگ سی وہ فقیر روحوں سی آئی ہیں وہ بھی سارے گونس پر جیدے مرید ہو گئے تو ایک علم دیا بشواش دی کرم دی تے جکین دی جتوں بشواش ہو جاندہ کرم ہو جاندہ سرکار دا تے انہ دی اندر بشواش بن جاندہ ہے تے جکین پکا بن جاندہ ہے تو پھر اے انہ دی باکشش ہون دی ہے تے انہ دی رحمت پی انہ دی موشتوں بینائے فقیری یہ باکشش نہیں ہو لی کیونکہ فقیر بڑھنا بڑی دور دی گل ہے فقیر دی اہمی اپا فقیری کہہ دیا کہ ملجوید نہیں کہیں دے من سودے تن بس کرے سودے سگل شریر دیا نام دی کفنی پہنے پھیر بڑے فقیر پھیر بڑے فقیر سو اجلی اے نہی اگلی بیڈیو دی میں چکھو نمہ کے سالے کے آپ جیدنا سامنے حجروں مانگے تو تات لگلے زگارہ پیر میرا گوش پاک جیدہ بول ساتھ اے دروار کی